واہیات انفلوینسرز، کرکٹرز اور اپنے آپ کو سوپر سٹار کہنے والے ایکٹرز کس طریقے سے دیش کے یوہاؤں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں انہیں جوے میں پسا کر اس کا ایک لائیو ایکزامپل دیکھنے کو ملا اس ویڈیو میں نیوز ایٹین کے جرنلسٹ پرتیق تریویدی جنتہ سے بات کر رہے تھے اور سنیے اس بندے کا کیا کہنا تھا کتنے چھانوے لاکھ روپے کا کرج ہے اس نے جے ای مینز کوالیفائی کر لیا تھا لیکن یہ بی ٹیک کی فیز نہیں دے پایا کیونکہ سارا پیسہ اس نے برباد کر دیا جوے میں لگا کر ان ایپس کے جال میں پس کر چھانوے لاکھ روپے کا کرج ہے تمہارے اوپر ماں ٹیچر ہے ماں بات نہیں کر رہی کیوں گھر کا کوئی اور لوگ نہیں رو مات بلکل روگے نہیں بلکل نہیں روگے کوئی نہیں کوئی بات نہیں کرتا اور یہ سیلیبریٹیز اور انفلینسرز کیا کہتے ہیں ارے ہم فورس تھوڑی کر رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کی گلتی اگر وہ اس میں پھستے ہیں تو یہی بہانہ یہ لوگ مارتے ہیں کہ ہم اپنی اتنی وائلینٹ میسوجنسٹ فلمیں کیوں بناتے ہیں ارے ہم تو جو بناتے ہیں اور جو بناتے ہیں لوگوں کی گلتی ہے اگر وہ ان چیزوں سے انفلینس ہو کر کچھ کر بیٹھتے ہیں تو بلکو مت رو سوچ کر دیکھو اگر آپ کے بچے کو سموکنگ کی ایڈ دیکھنے کو ملے گی ٹی وی پر جہاں اس کے فیوریٹ سیلیبریٹیز سموکنگ کو کول دکھا رہے ہیں اسے پرموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کھول کر اس کے فیوریٹ انفلینسرز سموکنگ کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹی وی دیکھتے ہو کرکٹ میچ دیکھتے ہو اس سموکنگ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کا بچہ اگر ایک سموکنگ ایڈکٹ بن جاتا ہے اس میں آپ کے بچے کی گلتی ہوئی یا اس پورے ماحول کی گلتی ہوئی ٹی وی پہ تو ایڈ آتا ہے کھی کھیلیے اور کڑو پتی بنیے سر obviously ماحول سے فرق پڑتا ہے یہی کارنڈ ہے کہ ان ایڈز کو دیکھ کر لوگ انفلوینس ہوتے ہیں یہی کارنڈ ہے کہ دنیا کی زیادہ تر developed countries میں سپین، ایٹلی، نیدھرلینڈز، آسٹریلیا انفلوینسرز اور سیلیبریٹیز کے دوارا ان گیمبلنگ ایپس کو پرموٹ کرنا بینڈ ہے دن کے تائم میں صبح کے آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے ان ایڈز کو ٹی وی پر دکھائے جانا بینڈ ہے لیکن ہمارے دیش میں نہ سرکار کو فرق پڑتا ہے کوٹس اسے سکل بیسٹ گیم کہہ کر علاؤ کر دیتے ہیں اور ان سیلیبریٹیز اور انفلوینسرز کے تو بہانے سنو ان کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے پہلے تو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہاں لگ میرے اگر آپ کے فون میں ایک بھی ایسی ایپ ڈلیئے اسے ابھی جا کر ڈیلیٹ کر دو آپ جانتے نہیں ہوں کس جال میں آپ فس رہے ہو